بس یہی کہوں گا کہ اے دو جہاں کے مالک تیرہ ہی آسرا ہے رازی ہیں ہم اسی میں جس پر کیلئے تھزا ہے بس یہ ہے کہ کبھی احساسات زیادہ بڑھ جاتے ہیں تو آنکھیں نم ہو جاتی ہیں ان کا نام رشید ہے عمر تقریباً سکسٹی پلس ہے قریباً چھاسٹھ سٹھ سٹھ سال کی ان کی عمر ہے کیا ان کی زندگی ہے ایک آدمی سوچ بھی نہیں سکتا کہ کس حال میں وہ رہ سکتا ہے کس حال میں اپنی زندگی کو گزار سکتا ہے بچے بھی ہیں بیٹیاں بھی ہیں جوان بیٹیاں بھی ہیں کمال کے بعد دیکھیں ان کے جو انٹرینس ہیں گھر ہے اس پر صرف پردہ ہے وہ پردہ صرف اس لئے کہ سامنے والے کی نظر اندر نہ آئے اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے سیدھے آپ اندر آسکتے ہیں جانور اندر آسکتے ہیں سیف ایک عزت بچانے کے لئے انہوں نے اپنا پردہ ڈالا ہوا ہے کہ جوان بیٹیاں ہیں چھاٹھ سال کی عمر ہے اور آنکھوں سے بھی کم دیکھتا ہے آنکھوں سے کم دیکھتا ہے حضرت یہ آنکھوں سے کم دیکھتا ہے اچھا اس سے پہلے میں آپ کو اس سے پہلے میں آپ کو ان کے بارے میں کچھ بتاؤں تو میں ان کا گھر آپ کو دکھانا چاہتا تو کیا یہ گھر نہیں بول سکتے یہ کھنڈر بول سکتے ہیں اور یہ ان کا گھر ہے اور یہ گھر کبھی بھی گر سکتا ہے کبھی بھی یہ گھر گر سکتا ہے یہ دیکھیں ان کی جو چھت ہے وہ چھت ٹوٹیوی ہے اور اس ٹوٹیوی چھت پہ انہوں نے یہ باس وغیرہ یہ باس وغیرہ ڈالے ہوئے ہیں اور یہی یہیں پہ یہ سوتے ہیں اسی جگہ پہ اسی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں یہ پوری چھت ٹوٹیوی ہے اور یہ بھی ان کا یہ گھر کبھی بھی گر سکتا ہے یہ حالات دیکھ لیں گے یہ اتنا پرانا گھر ہے یہ کبھی بھی گر سکتا ہے کبھی بھی بڑا حادثہ ہو سکتا ہے اور تقریبہ اس گھر میں سات سے آٹھ سات سے آٹھ لوگ رہتے ہیں اور مجھے خود ڈر لگ رہا ہے یہ دیکھیں یہ ان کے حالات ہیں ایک عمومن گھر میں آٹھے کا ڈبا بھراب ہوتا ہے اور یہ ان کا آٹھے کا ڈبا دیکھیں شیئر ضرور کرنا ہے میرے لیے یہی مدد ہوگی کہ آپ اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں کون لوگ اسے گھر بول سکتے ہیں اور یہ رسوئی ہے دیکھ لیجئے یہ ان کی رسوئی ہے اور لیکن سب سے اچھی بات ہے کہ جس بھی حالات میں یہ رہ رہے ہیں وہ ہارا اپنا اللہ کا شکرہ دکھتے ہیں پھولے کی اٹھی ٹوٹنے کے بعد میں کوئی سارا ایسا نہیں رہا یہ میں کہتے ہوئے بھی مجھے شرم آ رہی ہے کہ میں اس رفت مدد کا مستحق ہوں مجھے مجھے بہت اپسوس ہے مجھے میں کیا بولوں ان کی ایک ویڈیو وائل ہوئی تھی یہ جنپت ہاپوڑ میں رہتے ہیں اور پچھمی اتر پردیس بولیں گے یا میرٹ کی کریم میں ایک شہر ہے جس کا نام ہاپوڑ ہے اور ہاپوڑ میں یہ رہتے ہیں نبی کریم ایک کالونی ہے محلہ ہے نبی کریم وہاں یہ رہتے ہیں اور سچ میں ان کی زندگی جو ہے نا وہ موت سے بطر نہیں ہے کبھی بھی میں اور بچے کسی ساتھ سے شکار ہو سکتے ہیں گھر کی حضرت یہ ہے حضرت کبھی بچے زد کرتے ہوں گے آپ کے کہ بابا مجھے یہ دلا دو بیٹیاں کام کرتے رہتے ہیں آپ کی ہمیشہ جو بھی خرچہ آتا ہوگا شام تک کھٹا ہو تو اگر سو ڈیوڑ سو روپے اس میں پھر یہ سوچتے ہوں گے کہ میں کیسے سبجی منا لوں گھر کا خرچہ چل جائے سات آٹھ لوگ کھانے والے ہیں کوئی دن ایسا بھی آیا کہ فاکو میں رہنا پڑے آپ کو آن کوئی دن ایسا بھی آتا ہے تو نہیں ہوتا ہے مگر یہ ہے کہ میں اس کو کہہ نہیں سکتا خدا کا چک رہے ایسا نہیں ہوا صاحب پورے برسات میں آپ یہی سہی سوتے ہیں برسات کا مہینہ چل رہا ہے جی ہاں اور زیادہ جب بارش ہوتی ہے تو زیادہ تر بیٹھ کر کے ٹائم گزرتا ہے چونکہ پانی کبھی ادھر سے ٹپ ٹپ گرتا ہے کبھی ادھر سے ٹپ ٹپ گرتا ہے تو بس یہی کہوں گا قید ہو جہاں کے مالک چیزہ ہی آسرا ہے راضی ہیں ہم اسی میں جس میں کے لئے ٹھزا ہے اداس کیوں ہے رو کیوں رہے ہیں نہیں آپ کے آنکھیں نہ میں آپ کے آنکھیں سب بیان کر رہی ہیں کہ کیا زندگی آپ جی رہے ہو ان کے پاس زندگی گھر بنانے کے پیسے ہیں ان کو تین لاکھ روپی کی ضرورت ہے تاکہ وہ رو کیوں رہے ہیں آپ آپ جو بھی مدد کرنا چاہتے ہیں آپ مدد کریے ان کی ان کی سچ میں مالی حالات بہت کمزور ہیں یہ پانس ازار روپ ہیں بس یہی کہوں گا کہ آپ نے اب تک ہمت نہیں ہاری تو آگے بھی کبھی ہمت نہیں ہاریے گا نہیں انشاءاللہ ہمت بھی کبھی ہاریے گا اللہ کوئنے کوئی راستہ ضرور بنائے گا آپ کے گھر کے بھی راستہ بنائے گا آپ کے بیٹیوں کو بھی راستہ بنائے گا بہت بہت شکریہ زیادہ زیادہ ویڈیو کو شیئر ضرور کریں ہو سکتا ہے اس ایک شیئر سے آپ کی ایک مدد سے اس پریوار کی زندگی بدل جائے ان کی بیٹیوں کا مستقبل بدل جائے ان کا مستقبل بدل جائے اور ہمارا دکھانے کا صرف مقصد یہی ہے کہ زیادہ زیادہ لوگ لوگ کی مدد کریں بہت بہت شکریہ اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی